پولٹیکل کنسنسس تھا سر یہ کوئی عجلت میں نہیں کیا گیا چھبیسویں آئینی ترمیم کو سر دو سے دھائی ماہ لگے آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل ریمان صاحب کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ اس کو ایسیو کے بعد کیا جائے اور سر اس کو یہ تاطل کا شکار بھی رہی اور سر دیکھئے یہاں پہ جو بیٹھے میمبران ہیں جب انہوں نے مولانا فضل ریمان صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ نوے فیصد ہمارے تحفظات کو دور کر دیا گیا ہے اور بائن لاج سر یہ ایک کنسنسس ڈاکیمنٹ تھا جس کے تحت تمام پولٹیکل پارٹیز کی انپوٹ کو شامل کیا گیا اور دو شکیں خصوصی طور پہ تحریک انصاف کے میمبران کے کہنے پر نکالی گئیں جس کے بعد یہ کنسنسس کو کہا گیا کہ یہ نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ کنسنسس اچھی وہ یہاں پہ جو ہوا سر سر لیکل پروسس یہ کہتا ہے کہ جو کسی پارلیمانی پارٹی کا میمبر ہے اس پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوگی اور پارلیمانی لیڈر ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کہاں ووٹ کرنا ہے تو نہ تو سر پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی کیونکہ وہ آزاد آرہکین تھے نہ ان کو ڈائریکشن گئی اور نہ قانونی طور پہ ان کو نوٹس گیا کیونکہ وہ آزاد حیثیت سے بیٹھے تھے سر وہ چاروں کے چاروں ایڈنٹیفائیبل لوگ تھے یا میڈیا میں سر چار پانچ ہمارے لوگوں نے ان کو ایڈنٹیفائی کیا ان کی ویڈیو بنی تو سر دیکھئے اگر ضمیر کی آواز پہ کوئی آیا ہے اور خود آکے بیٹھا ہے پوری پریس کیلوری نے ان کو دیکھا کیا وہ چھپکے بیٹھے تھے کیا وہ لابیز میں موجود تھے وہ آکے سیٹوں پر براجمان تھے انہوں نے اپنی مرضی سے ووٹ کاس کیا ہے تو سر اس کے اندر اس کو کانٹروورشل کرنا اور کہنا کہ جی اسیمبلی کے جو باوردی لوگ ہیں وہ ان کو لے کے آئے تھے سر میں ان چاروں سے ملاقات ہی ان کو پوچھا انہوں نے کہا جی ضمیر کی آواز پہ آئے ہیں ووٹ ڈالنے آئے ہیں بغیر ڈرے بلا خوف ووٹ دیں گے وہ اپنی مرضی سے یہاں بیٹھے تھے تو مسئلہ سر یہ ہے کہ ان کی پارٹی انتشار کا شکار ہے ان فائٹنگ ہے ایک گروپ اسیمبلی سے باہر بیٹھا ہے ایک گروپ اسیمبلی کے اندر بیٹھا ہے ایک گروپ کہتا ہے کہ کمیٹی میں شریک ہو جو سی جے پی کی اپائنٹمنٹ کی کمیٹی ہے ایک گروپ کہتا ہے کہ اس کمیٹی میں مد بیٹھو ایک امریکہ سے کوئی ان کا بندہ کہتا ہے کہ تم لوگ نگوسییشن میں کیوں گئے یہاں پہ بیٹھے لوگ جو نگوسییشن میں شامل تھے انہوں نے اپنی مرضی سے یہ نگوسییشن میں شریک ہوئے ہیں اور نہ صرف شریک ہوئے ہیں انہوں نے ایک ایک شک پہ مساودے پہ سودے بازی بھی کی مساودے کی اوپر انہوں نے اپنی انپٹ بھی دی مساودے کو متفقہ قرار بھی دیا نائنٹی پرسنٹ اتفاق بھی کیا اگر اس کے بعد اگر اس کے بعد یہ کہیں کہ ان کا مساودے پر اتفاق نہیں تھا تو پھر انہوں نے اپنے لوگوں کو اندھیرے میں رکھا اپنے لوگوں کو بریف نہیں کیا آج بھی جو تلخی ہوئی ہے آج جو تلبی کی گئی ہے گوھر صاحب کی سلمان عکم راجہ صاحب میرے استاد ہیں لو کے ان کی جو تلبی کی گئی انہیں کہا گیا ہے کہ آپ نے کس سے پوچھ کے یہ نام دیئے تھے دیکھئے اپنی جو پارٹی کے اندر فائٹنگ ہے اس کو آپ آپس پر سیٹل کریں اس کو پارلیمان کے سر پہ کیوں ڈالتے ہیں سپیکر کے سر پہ کیوں ڈالتے ہیں اگر آپ کے اندر اتفاق نہیں ہے کہ آپ نے اس نگوسیشن کا حصہ نہیں بننا تھا اور آئینی مساودے پہ بات نہیں کرنی تھی آپ نہ کرتے آپ لوگ کیوں مرانا فرزر ایمان کے پاس بار بار جا رہے تھے آپ کہتے ہیں ہم بات نہیں کرتے اور اگر آپ کو اتراز تھا تو پارلیمانی کمیٹی کے نام بھی اپنی مرضی سے دیئے ہیں اس میں شریک نہ ہونا ان کی مرضی ہے مگر آپس کے اختلافات کھول کے سامنے آگے چار گروپیں جو یہاں پہ آپس میں لڑتے رہتے اب اگر اس لڑائی کی وجہ سے ان چار ممبران نے آزاد حصیت سے ووٹ دیا ہے اور سب کے سامنے آکے دیا ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ اپنی جماعت کی انٹروسپیکشن کریں اور اپنی جماعت کے حوالے سے معاملات ٹھیک کریں یہ آئینی ترمیم ایک تاریخی ڈاکیمنٹ ہے جو اس ہاؤس نے پاس کیا اور عوام کو اس کا فائدہ ہوگا جب ایک عام آدمی کا کیس پرارٹی کے اوپر لگے گا بہت شکری جنابی اچھا جی کالنگ اٹینشن کالنگ اٹینشن کالنگ اٹینشن جی جی عمر صاحب دیجئے عمر ایوب صاحب دیں جو ہمارے یہاں پہ کھڑے تھے جتنے باہر کے بند تھے یہاں جو کھڑے ہوئے تھے یا اندر جتنے سیکیورٹی والے تھے یہ وہی سیکیورٹی والے ہیں جو ہمیشہ ہوتے ہیں جنابی سپیکر یہ میں آپ کو ایویڈنس دیتا ہوں یہ آپ کے یہ دیکھنے سارے لوگ پریس میں بھی یہ میں ابھی ٹویٹ بھی کر دوں گا یہ جنابی سپیکر آپ کے نیشنل اسیمیلی کے وردی میں لوگ یہ آپ کینڈلی چیک کرا لیے کرا لی جگہ اپنے ساجن ڈٹ آم سے یہ صاحبان کون تھے یہ آپ کے نیشنل اسیمیلی سیکیورٹی کے یونی فارم میں سیکیورٹی یونی فارم میں یہ لوگ یہ میں ابھی فوٹوگرافز لے کے آپ کو یہ دے دیتا ہوں یہ دیکھنے یہ آپ سارے کے سارے دیکھنے میں ابھی دیتا ہوں سر یہ ابھی دیتا ہوں اور جنابی سپیکر میں گزارش کروں گا میں یہ آپ کو ابھی جمع کر رہا ہوں بیرسر گوھر صاحب یہ دو منٹ بات نہیں وہ گزارش میں خود سن لوں گا دریکٹ ان سے پہلے ہم تھوڑا سا بزنس لیں گے اس کے بعد پرائیوٹ میمبر کے سب بات کریں ہم یہ پہلے کال اٹینشن ڈیفر کر رہے ہیں اس لیے کہ پھر سے ریکویسٹ آئی ہے انٹرڈکشن آف بل رفی اللہ صاحب ٹو موو آئیٹم نمبر تھری شکریہ میں آپ کا بہت مشکور ہوں سر میں تحریک پیش کرتا ہوں آئیٹم نمبر تھری رفی اللہ صاحب موو کی